اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا و محمد نبی الامی والی و صحابی بارک و صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا بات ہے کیا کسی نے خدا کو دیکھا کیا کسی نے خدا کو دیکھا دیکھئے ماجید نے ساجید سے سوال کیا کیا کسی نے خدا کو دیکھا ساجید یہ کیسے ہو سکتا ہے ماجید کیوں ساجید وجہ تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ تم اسی چیز کو دیکھ سکتے ہو جس میں کچھ جسمانیت ہو جسم ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں لمبائی چڑھائی مٹائی ہو شکافت گالاپن پاک اور بری تمہارے اندر تمہاری جان موجود ہے مگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک ہے کہ ہم لوگ جننات لوگ کو نہیں دیکھ سکتے جننات لوگ فریشتہ لوگ کو نہیں دیکھ سکتا ہم لوگ شیطان لوگ کو نہیں شیطان جن شیطان ان دونوں شیطانے ہیں اور اچھے اچھے جننات لوگ بھی ہیں فریشتے لوگوں کو بھی جننات لوگ نہیں دیکھ سکتا جننات لوگ ہم لوگ کو دیکھتا ہم لوگ جننات لوگ کو نہیں دیکھ سکتے جننات لوگ ہم لوگ کو دیکھتا ہے اور ہم لوگ جنات لوگوں کو نہیں دے سکتے شیطان لوگ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں دے سکتے اور فرشتے ان کو دیکھتے ہیں پیٹتے بھی ہیں اور وہ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے اس لئے دیکھا دیکھیں گا جو معاملہ ہے اس میں کوئی قسم کا سونچ بیچار نہیں کرنا چاہیے بس جو نبی کا اللہ وہی ہمارا اللہ ہے ہے نا اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنہ و مولانا محمد اللہ علیہ وسیدنہ وآلہی 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 وآ اللہ ہے ملکہ بلکیس کہتی تھی جو سلمان علیہ السلام کا اللہ ہے وہی میرا اللہ ہے ملکہ سبا کہتی تھی جو سلمان علیہ السلام کا اللہ ہے وہی اللہ ہے اور بہت لوگ کہتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ ہے وہی ہمارا اللہ ہے کیونکہ ابراہیم خریل اللہ وہ اللہ کے دوست ہے موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والے ہیں عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے اس لئے بگر باپ سے پیدا ہوئے ہیں ایک واقعہ ہم کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش جو ہوا وہ آسمان سے شربت لائے گیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام شربت پی اور اس سے اولاد ہو گیا اور ایک واقعہ کہیں ملے گا تو پڑک اچھا سنا دیں گے دکھا بھی دیں گے ایک سید صاحب تھے ان کے آنے کے میں اترانی تھی اور وہ کھلوپ کا ڈھیلا کھلوپ کا ڈھیلا رکھ دیتے تھے اس میں لیٹرین میں آہو کھا جاتی تھی تو کھلوپ کا ڈھیلا کھانے سہیسا ہوا کہ اس کو بچہ پیدا ہوا اور بچے کا شکل سہید صاحب کھلوپ کا ڈھیلا کھانے سے بچہ ہو جاتا ہے اور پان کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ کچھ عورتیں آئیں ایک پیر صاحب کے پاس کہ ہم لوگ کا اولاد نہیں ہوتا ہے تو وہ پان کھا رہے تھے تو اپنا پان کا پیرکی نکال کے اپنا چیوہاں نکال کے وہ لوگ کھلا دیئے ایک عورت جو ہے مٹھی میں لے کے گئی اور وہ پھیک دی ہے دوسری عورت پان کا تو بچہ ہو گیا لیکن اس کو تو بچہ ہوا نہیں اس لیے کہ وہ تو پان کا پان کا جو چیوہا ہوا تھا اس کو پھیک دی تھی تو پیر بابا کے پاس گئی بابا اس کو تو بچہ ہم نے جا جا تیرا بچہ وہیں جہاں تھے پھیکی تھی پتھر کے نیچے کھیل گیا حجب دنیا گجب دنیا تو اب آپ بولیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیگر باپ کے پیدا ہوئے جنت کا شربت پی کے یہ کون سا محال بات ہے پیر بابا لوگ پان کا پیر پان کا مہنے وہ پرکی نہیں پان کا وہ کیا بلدے اس کو چھبا کے جلو تھوک دیتے ہیں اب ہم بھول جا رہے ہیں بڑا ہو گئے ہیں وہ سلافات بھول گئے جہاں جہاں ملے گا پڑھ کے سنا دیں گے تو سوچئے کہ پیر بابا لوگ پان کا چھبایا ہوا ہے پھر چھبایا چھبایا سے بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی اللہ علیہ السلام اس چکر میں کبھی نہیں پڑے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں کہاں سے وجود میں آ گیا سمجھے محمد صلی اللہ علیہ السلام سمجھے اس کا اللہ ہم لوگ پڑھنا ہے اللہم صلی اللہ علیہ السلام و مولانا محمد نبی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم محمد صلی اللہ علیہ... محمد صلی اللہ علیہ